اور جانتے ہوں جہنم میں کیسے لوگ بھی جائیں گے اللہ اللہ کبھی اس کو بھی پڑھو جب پوچھا جائے گا ما صلقکم فی سقر کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا تو کیا کہیں گے جہنمی لوگ قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نتعم المسکین وکن نخود مع الخائدین یہ فضل کی بحث کرنا جو ہے نا یہ بحث کے عوث کے اندر جہنم کے اندر ہم کو ڈال دیا گیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے اللہ اکبر خانقہ چشت کے اندر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی ان کی جو مرید خاص تھے خلیفہ خاص تھے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی بڑی شفقت ان پر فرماتے تھے اور شفقت فرمانے کے لئے خود تشریف بھی لے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بحث و مباحث شروع کر دیا فضل کی کوئی ایسی بات میں کوئی علمی بحث ہو تو اپنی جگہ پر ہے پس یوں ہی بحث و مباحثہ تو جب شروع ہوا تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے کچھ جواب نہیں دیا آپ کے خلیفہ نے جواب دیا حضرت محبوب الہی علی رامہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر تشریف لے گے چھے مہینے تک اپنے مرید سے ملے ہی نہیں ملے ہی نہیں انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے کونسی مجھ سے غلطی ہو گئی ارشاد فرمایا بے جا بحث و مباحثہ کرنے والے بھی کل بروز قیامت جہنم میں جائیں گے تو ملجے کیسے اے رسول عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں تو یاد رکھیں کبھی ایسا ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو ٹوک دیتا ہے تو ایسا کر رہا ہے اب وہ بیچارے کی سب کے سامنے عزت چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے نا تو جنرل گفتگوں کے طریقے فرماتے تھے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرتا ہے یہ نہیں آج کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے اور ایک بندہ مسجد کے اندر دوڑ کر کے آیا اور جلدی جلدی اس نے وضو کرنے لگا تو آپ نے جب اس کو وضو کرتے دیکھا تو نظر پڑی آپ کی اس کے اوپر پہچان گئے کہ یہ آنکھوں کا زنا کر کے آ رہا ہے تو آپ نے خطاب کے اندر یہ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں تو آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں اللہ اکبر لیکن ڈائریکٹ نہیں فرمایا تھا کہ اس کی عزت باقی رہ جائے اور سن لو اب جو بات ارس کرنے جا رہا ہوں قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اگر کہیں کسی مسلمان کی عزت جا رہی ہو اور کوئی مسلمان اس کی عزت کو بچا لے رب قدیر کا یہ فرمان وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ میں نے خود سے خود پر لازم کر لیا ہے مومنوں کی مدد کرنا اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مومن کی عبرو جا رہی ہو اور کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے اس کی عبرو کو بچا لے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے اس طرح سے اللہ اس کی مدد فرمائے اور جو عبرو لینے ہی پہ طلاع ہوا ہو جس کے پاس کسی کی عبرو اور عزت محفوظ ہی نہ ہو اس کا انجام کتنا خطر نہ ہو مجھے 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 اور مجھے مجھے موسیقی